سلام علیہ وآلہ وسلم صدیوں کا سوز اور گداز عمالے سامنے سمیٹھ کے رکھ دیا اور حضرت کا جو سوز دنو تھا حضاری صاحب رحمت اللہ علیہ کا بیٹا واقعی اپنے باپ کا راز ہوتا ہے علورد صبر علیہ ابھی ہے ان کے آواز میں سوز میں کیف میں اعتقاد میں انداز میں حضاری صاحب رحمت اللہ تعالیٰ رکھی جلکیاں کیا تجلیات کا محسوس ہو رہا تھا خدا تعالیٰ اس خاندان کو صبح قیامت تک نہیں قیامت کے بعد بھی ان کے اس روحانی وقار اور روحانی بالدستی بزندہ رکھی حضاری صاحب رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ یزید کے کفر برباد کرتے ہوئے تھے حضاری صاحب رحمت اللہ تعالیٰ مہ فاطمہ دا وقیلہ مہ فاطمہ دا وقیلہ سبحان اللہ نیڈیال کے پاس کوئی لوگ اس طرح کہتے کہیں آپ تشریح لے گئے تو آپ کی طبیعت کے مطابق وہ برتاؤں نہ کر سکے آپ بڑی شہدادہ طبیعت کے آدمی تھے اللہ تعالیٰ نے دنیا علم و عمل میں شہداد کی علکہ لڑ لی طبیعت کے آدمی تھے اور خدا تعالیٰ نے ان سے پیار کرنے والے لوگ ایسے پیدا کی تھے جو ان کے ایک ایک اشارے بر جان دیتے ناراض ہوگی نہ گئے تو تو انہوں نے بہت مرتاقی منت سمائے تھے انہوں نے کہا ماں نہ بہت دا انہوں نے جو فضل بجاہد جیرمی جو تارک شاہد کی چچا تھے وہ ان کے بڑے نبواج تھے ان سے جا کے بات کی کہ یار حضرت صاحب کی خدمت میں بہت مرتب درخواستی ہے تو وہ نہیں آئے اور راضی نہیں ہوئے آنے پر کہا میں جاتا ہوں تمہارے ساتھ کے کو ترائی کرتے ہیں جب آئے آگے کسی اور جگہ کے لوگ آئے گئے تھے وہ آکے پوچھتے ہیں کہ از صاحب جلسہ تھا آپ نے وعدہ فرمایا تھا آپ نہیں آئے کیا بات ہوئی ہے وہ کہا کچھ نہیں ہو وہ کہا جب کچھ نہیں ہو پھر آئے گی لیو مہا مشہو کانا مہا مشہو کانا مشہو کنو نہیں پچھے جا سکے تو کیوں نہیں ہے مہا مشہو کانا اس زب کے عالم میں تھے تو فضل مجید جیل میں کہنا لگے حضرت وہاں ایک مولوی ہے ڈڈیال میں جو کہتا ہے یزید حق پر تھا اور امام حسین مہادللہ باوی تھے اور وہ بہت سارے اس کے مقتدی جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم اس بارے میں نہیت ذمہ داری کے ساتھ ساتھ دینے کے لئے تیار ہیں واقعی مہادللہ سمعیاد باللہ یزید حق پر تھا خلیفہ در مزرمین تھا اور امام حسین باغی تھے اب وہ جس مولوی کے پاس بھی آتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم تو اس کا کوئی جواب نہیں لاتا سکتے ہیں تو میں نے کہا خاتون جنت کا ایک وکیل ہے ازازی صاحب میں میں ان کو جا کے کہا انہاں کہا مجید کڑیا ہے سالہ چوٹھی میں نے خاتون جنت نام دے گیرد دلائی ہے پیسان بیسا ہے لیکن اسی انتظام اپنا کرسا انہاں لوکان دے آنکھے میں نہیں گئندہ میں واقعی خاتون جنت نظر کی آپ نے جب تقریق کی تو کسی نے کہا جی یزید کیسے کافر ہو چکتا ہے انہاں کہا گل سو ابو جیل کافر سمجھنا ہے کہ نہیں ابو جیل کافر سمجھنا ہے انہاں کہا ابو جیل جتی ہیں سٹاں ماری ہیں اس سرکار نے زیاری بارڈی کی باری ہیں اس سرکار نے دی لے انہاں ساتھ مانگینا وہ یزید ہے یہ یزید نہیں کافر ہے نا پھر کافر کسے تمہنا چاہن سی کوئی ہے پھر بجیل بھی کافر ناک ہو سکی ہے وہ بجیل مرزا سخت کافر سی حضرت امام حسین نتی اللہ تعالیٰ کے بارے میں بات کرتے ہیں وہ آدمی کہتا ہے امام حنیفہ جرین وہ فرمانے سے وہ چپسن اس بارے یزید نے بارے کوئی گلی سے کرنے وہ خاموشی سے مذہب تجھے انہوں نے مقلد ہو تجھے انہوں نے کافر اپنا پہلی گلت ہے فکی مسائل تقلید ہے اعتقادی مسائل تقلید نہیں ماشاءاللہ میں فکی مسائلت مقلد آمانا دوسرا ماں اپنے امام دے خاموشی دہ پتا ہے تو آنی پتا امام صاحب ایک کرنا چاندیس ہے نا کہ کفر دی بھی قادم دی ہے ایمان دی بھی قادم دی ہے ایک کفر اور ایمان دی ہیں دو سردن پار کھا گیا اسے کفر ختم ہو جائے تو گے لنگے سی میرے امام دے خاموشی دہ ماں پتا ہے ماشاءاللہ اللہ مہزاروی رحمت اللہ تعالی ہے اللہ رحمت کے ڈانگرے آپ کی خبریں اتنی جس کے گلی کوچوں سے عشق و محبت کی دور جو جو لوگ ان کے پاس بیٹھنے والے جیدر 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 اللطف کی بات کہ ایک مرتبہ آپ وہ اسکر لی اسکر نام تو شاید تھا وہ مجھے آکھے کہنے لگا ازاروی صاحب رحمت اللہ تعالی ہے مجھے فرمارے تھے کہ اگر میں مر جاؤں تو میرا نام لیا کہ ان کو برایا کرنا ازاروی صاحب رحمت اللہ کے جب ایکسیڈنٹ میں مجھ سے زیادہ اچھی سہتی ہے ازاروی صاحب رحمت اللہ خوزہ غائباً بہتر تیاتر صاحب آپ کیوں نے سٹھ سٹھ اچھا بار سید ان کی اتنی امدہ تھی نا کہ بلکل اسری عمر کے لگتے نہیں تھے کوئی بھی یہ نہیں مانتا تھا کہ اس عمر کے آدمی ہیں اور یہ جب اس کو کہا تو وہ کہتا ہے اسگر علیہ صاحب رحمت اللہ کہتا ہے اس نے مجھے پتا چلے کہ یہ آئندہ سال کے بارے میں مجھے اطلاع کر رہی ہیں ازاروی صاحب نے ابھی وسائل نہیں ہوا اس نے مجھے دعوت دی کہ آپ چلیں میں نے کہا میں اتنے دور نہیں جا سکتا میرے سبق ہیں سبقوں پر ان کا ہزاروی صاحب اگر چاہے میں نے کہا ہزاروی صاحب دن کر جاؤں گا لیکن پہلے ان سے وعدہ لے کے مجھے بتلا ازاروی صاحب سے ملاقات کرنے کے لئے آگے حجامت بروا رہے تھے جمعہ کا دن تھا وہ عبد الرشید جٹو بک لیا یہ بھی مجھے تھا ان دونوں کو کہتے ہیں اور عشیدہ وہ تو بیر صاحب نے کلام پڑھے نہیں ہے عدو ود جدائی بیکھی یار نمک بکھایا ربہ میرے یار میرے اللہ وقت کیوں نہیں ہے وہ بڑھے لوگ شوک سے بکڑے لیکن وہ آکے بڑھنا چاہے نہیں وہاں اس سے یہاں پڑا اس سے یہاں پڑا وہ عصر علیہ صاحب کہتے ہیں تھوڑی دیواز مستانہ پتہ نہیں کیا گیا جی وہ بھی آنکھ لیا وہاں پڑھو ہے وہاں پڑھو ہے وہاں پڑھو ہے زور مارکے پڑھو عدو ود جدائی بیکھی یہ حضرت صاحب رحمت اللہ علیہ کے وصال کے ایان ہے آخری جمعہ آہ ایکسیڈنٹ انتظار کر رہا ہے آخری جمعہ دا واقع ہے آہ عزاروی صاحب رحمت اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ وصیرت عطا فرمائے حدو ود جدائی بیکھی کیونکہ ایکسیڈنٹ میں یہ بات پیش آئی ہے نا آپ کے وصال کا معاملہ میں نے درجوں و سفر ان کے ساتھ کی ہے وہ کھڑکی کے ساتھ نہیں بیٹھا گئے کہتا گھمراٹ آتی ہے اس مرد درویش کو خدا نے جو وصیرت دی تھی اس مجھے پتا میرا جو وادسہ موت ہے وہ کس سبب سے ہونا ہے تو انسانی فطرت ہے اسے دہشت محسوس فرماتے تھے تو وہ واقعہ این موت کے قریب چل کے دوستوں پر بات باضی ہوئی کہ یہ بار بار کیوں پڑھا رہے تھے حد دوں برد جدائی بیکھی یاد نمک بکھایا نبا میرے یاد بلانہ وقت کیوں اب درد دل سے دعا کرو گیرمشیر کے محفل ہیں خدا ان کو بھی اور ان کے ساتھ زادگان کو دیں صحت و آفیت کے ساتھ نہیں بھی زیادگان کو دیں اور ہزاروی صاحب کو جو سوزِ دنوں ہیں جو گدازِ پاطنی ہے یہ سوق اور سوق اور وجدانیت ہے وہ قیف و سرور و مستی ہے خدا کرے اس فراوانی کے ساتھ وہ اس کے چشمیں اُبلتے رہیں تو وہ سمندر بن کر کے کون کو گھرے میں آپ کا شکر گزار ہوں یا آپ نے میری مغلشی درخواست پر ہمیں وقت فانات فرمایا آپ تشریف لائے تو آپ تو کہتے ہیں میں آلِ بیت کا گدا کر ہوں یہ ان کا اپنا عقیدہ ہے آلِ بیت نے ان کو بادشاہ بنایا ہے اللہ تعالیٰ باک شریفا ماشاء اللہ ماشاء اللہ سبا اللہ